شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسق عزیزان گرامی ایک لمبے وقفے کے بعد ہم لوگ پھر اکٹھا ہوئے اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبدالوحاب کے لگائے ہوئے عنوان من حققت توحیدہ دخل الجنہ بغیر حساب کو پڑھ رہے تھے یہ عنوان جس کا معنی ہے کہ جس شخص نے اپنے توحید کو مضبوط بنایا خالص کیا محقق کیا یعنی اس کو بالکل صاف سترا اور مضبوط بنا لیا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے توحید کے معنی مفہوم اس کے فضائل اور فوائد کا کچھ تذکرہ ہوا اور اس سلسلے میں یہ ایک تکمیلی طور سے باب باندھا کہ جو شخص توحید کو اپنا سب سے عالی مقام عطا کرے گا عروج دے گا اس اعتبار سے وہ شخص عالی مقام پائے گا اور یہ عالی مقام یہ ہے کہ وہ بغیر حسابوں کتاب کے بغیر کسی اقاب کے جنت میں داخل ہوگا اس سلسلے میں قرآن کی دو آیتوں کے بعد ہم لوگ ایک روایت پڑھ رہے تھے جو صحیح مسلم میں قدر تفصیل سے ہے کہ عبد الرحمان بن حسین جو طبع تابعین میں سے ہیں انہوں نے حضرت سعید بن جبیر جو تابعین میں سے ہیں مشہور تابعی ہیں ان کی مجلس میں واقع ہونے والے مقالمے کا تذکرہ کیا کہ وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے رات میں تارہ جو ٹوٹا تھا اس سے متعلق سوال کیا انہوں نے بتایا کہ میں نے ٹوٹنے والے تارے کو دیکھا ہاں لیکن اس کے فوراں بعد انہوں نے وضاحت کی کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں اگر جاگ رہا تھا تو میں عبادات میں مشغول تھا فوراں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا یہ ان کا اخلاص تھا اور سلف کا ایک طریقہ تھا کہ ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے تھے اگر نیکی کا کام کیا تو بتاتے نہیں تھے لیکن یہاں اصلی سبب بتایا جس سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھا چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ مجھے کسی جانور نے کسی کلے نے دنک مار دیا تھا اس بنیاد پر میں تکلیف میں تھا اب جب انہوں نے اپنے اس حادثے اور واقعے کا تذکرہ کیا تو حضرت سعید نے ان سے سوال کیا گویا اب گفتگو کا موضوع چینج ہو گیا تبدیل ہو گیا پوچھا کہ تم نے جب کسی جانور نے دنک مار دیا تو کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رقیہ کر لیا یعنی جھاڑ اور دم سے کام لیا تب حضرت سعید نے سوال کیا کہ ایسا تم نے کیوں کیا کہ اس دلیل کی بنیاد پر اس سے پتہ یہ چلا کہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو اس کے متعلق دلیل شرعی ہونا چاہیے اور اگر دلیل شرعی ہے تو اس کی بنیاد پر عمل ہونا چاہیے بغیر دلیل کے عمل نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا طریقہ تھا جب انہوں نے سوال کیا تو حضرت عبد الرحمان نے اپنی سند سے یہ ایک روایت بہین کی کہ لا رقیتہ الا من عین اور حما کہ رقیہ نہیں ہے مگر نظر بد اور کسی ڈنک مارنے والی چیز کے ڈنک سے بعض علماء نے اس کا معنی بتایا کہ رقیہ جو کیا جاتا ہے اس میں سب سے بہتر رقیہ یہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے سب سے بہتر رقیہ وہ ہے جو نظر بد کے لیے کیا جائے یا کسی ککیڑے مکولے کے ڈنک مارنے کی وجہ سے کیا جائے جب انہوں نے دلیل پیش کی تو حضرت سعید نے بڑا جامع ارشاد فرمایا قد احسنہ من انتہا علامہ سمیہا میں نے اس پر قدر تفصیل سے گفتگو کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کے سلسلے میں کچھ لوگ افرات و تفرید کا جو شکار ہوتے ہیں اگر وہ حضرت سعید بن جبیر کے اس قول کو سامنے رکھیں تو محفوظ راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اتدا ہی عمل کیا جائے جتنا سنا ہے بغیر علم کے عمل نہ کیا جائے اور جس پر علم ہے اس کے خلاف عمل نہ کیا جائے دونوں چیزیں بری ہیں اور راستے سے بھٹکا دینے کے امکان کو لیے ہوئے ہیں مطلب آدمی اگر فلا کے تجربات اور آپ اپنے فہم اور سمجھ سے دین میں کچھ کام کرتا ہے جیسا کہ عام طور سے جھاڑ پھونک اور دم والے یہی کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ ہے تو فلا چیز میں یہ مفید ہو سکتی ہے اور اسے پڑھنا شروع کر دیا یہ آپ کا اپنا تجربہ خیال قیاس استعمبات اندازہ ہے اس کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں جو طریقہ ثابت ہے اس پر اس کا لحاظ کرنا اس کی پابندی کرنا یہ زیادہ محفوظ اور احوت یعنی احتیاط کے تقاضے کے مطابق ہے لہذا زیادہ بہتر ہے چنانچہ جب حضرت عبد الرحمن بن حسین نے حتی سعید بن جبیر سے اپنی دلیل پیش کی کہ میں نے جو روکیہ کیا وہ اس وجہ سے تو ان کے جواب نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ گویا اس سے معلوم ہو کہ روکیہ کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے قولی حدیث سے آپ نے خود دم کیا اور آپ پر دم کیا بھی گیا اب آگے جب یہ بات ہو گئی تو حتی عبد الرحمن بن حف ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے تھے حتی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے آگے بیان کیا ولیکن حدثنا ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے جو بیان کیا ٹھیک ہے بہتر کیا آپ نے جو حدیث سنی اس پر عمل کیا لیکن ہم سے حدت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حتی ابن عباس ترجمان القرآن فقیہ الامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھائی عبداللہ ابن عباس آبادلہ عربہ میں سے ایک ہے مشہور شخصیت چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا عرضت علی الامم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا آپ کے سامنے امتوں کا قیامت کا ایک منظر بتایا گیا فرآئیت النبی ومعہ الرہتو میں نے ایسا بھی منظر دیکھا کہ ایک نبی ہے اور ان کے ساتھ رہت یعنی ایک جماعت ہے چھوٹی جماعت رہت کہتے ہیں دس سے کم تر اور تین سے اوپر کو تو ایک نبی ہے میدانِ مشہر کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا گیا پہلے ہی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت بھی ہے کہ آپ کو امتوں کی ایک تصویر دکھا دی گئی والنبیو والنبیا ومعہ الرجل والرجلان اور ایسا بھی منظر دیکھا کہ یہ نبی ہیں میدانِ مشہر میں اور ایک آدمی آپ کے ساتھ ہے اس نبی کے ساتھ کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ دو آدمی ہیں یعنی ایک نبی ہے جن کے ساتھ ایک آدمی ایک کے ساتھ دو آدمی ایک کے ساتھ پانچ ساتھ آدمی نو تک یہ تفصیلات شارہین بیان کرتے ہیں اور جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس نبی پر جتنے لوگوں نے ایمان لیا اس نبی کو اتنے لوگوں کے ساتھ دکھایا گیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس دنیا میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے بھی آئے کہ انہوں نے قوم کو دعوت حق دی تعلیم پیغام الہی پہنچایا لیکن اسے ماننے اور ایمان لانے والے ایک دو یا چند لوگ تھے حتنو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت کا کام کیا جیسا کہ قرآن تذکرہ کرتا ہے لیکن قرآن ہی کہتا ہے کہ بہت تھوڑی سی جماعت ان پر ایمان لائی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تعداد کی کمی اور زیادتی حق کا میار یا باطل کی پہچان نہیں کرا تھی قرآن نے بہت سارے مقامات پر کہا وَقَلِيلُ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے فَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحْدٍ ہم نے انسانوں میں سے اکثر لوگوں کے پاس اہد نہیں پایا اہد کی پابندی نہیں دیکھی اکثر لوگوں کو ہم نے فاسق پایا تو اکثریت گنہگار یا غلط لوگوں کی ہو سکتی ہے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ کسی دین کی بات کو صحیح یا غلط سمجھنے یا ماننے کے لیے وہ لوگوں کی تعداد دیکھتے ہیں کہ اگر فلاں کام غلط ہے تو اتنے سارے لوگ کیوں کر رہے ہیں ہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر اس کو دلیل مانا جاتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ایمان لانے والے اتنی کم تعداد میں تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی سے آزار والی بستی سے چلے گئے ایمان لانے والے کون تھے آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا حضرت لوت کا نام آتا ہے تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دو لوگوں ہونے کی وجہ سے غلط کہا جاتا اس زمانے میں تو پتا یہ چلا کہ کسرت اور قلت حق کا میار نہیں ہے اللہ کے نیک اور صالح بندے کم ہو سکتے ہیں سچے اور صحیح لوگ قلت تعداد میں ہو سکتے ہیں تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کم تعداد کو دیکھ کر آدمی ان سے ان کو کم تر سمجھے اور زیادہ تعداد دیکھ کر ان کو صحیح یا پاقتور سمجھے یہ غلط ہے برحل تو کہا کہ ایک نبی ایسے بھی دیکھے کچھ نبی کو ایسے بھی دیکھا کہ ایک آدمی یا دو آدمی ان کے ساتھ ہیں وَنَّبِيَا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ ایسے بھی نبی کو منظر دکھایا گیا کہ نبی ہیں اور تنہاں ہیں ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے اِذْ رُفِ عَلِيَ سَوَادُ النْعَزِيم کہ اچانک میرے سامنے ایک بڑی بھیڑ بڑی تعداد لائی گئی اچانک سامنے منظر پیش ہوا تو ایک بہت بڑا جمع غفیر بڑی تعداد سَوَادُ النْعَزِيم بڑا بڑی بھیڑ فَزَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِ تو مجھے ایسا لگا مجھے گمان گزرا کہ یہ میری امت ہوگی ہاں فقیل علی لیکن مجھ سے کہا گیا حَذَا مُوسَى وَقَوْبُهُ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے منظر جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے قیامت کا پہلے ہی تو ایک بہت بڑی تعداد نظر آئی آپ نے سمجھا میری امت ہے بتایا گیا کہ نہیں یہ آپ کی امت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نبی کے ساتھ ایک آدمی دو آدمی یا وہ تنہا ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی بھیڑ ہوگی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی فضیلت ہوئی کہ ان پر ایمان لانے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہوگی فَنَذَرْتُ فَإِذَا سَوَادُنْعَزِيم پھر اس کے بعد اس بھیڑ کے علاوہ ایک اور بڑی بھیڑ میں نے دیکھا فَقِلَلِي اور مجھ سے اس وقت کہا گیا هَذَهِ أُمَّتُكْ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغِیرِ حِسَابٍ وَلَعَزَابٍ کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں ستر ہزار لوگ صرف ایسے ہیں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہوں گے نہ ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی عذاب و سزا دی جائے گی ستر ہزار ایسے ہیں اس کا الٹا مانا کیا ہوا کہ کچھ دوسرے ایسے ہیں جن کا حساب لیا جائے گا کچھ ایسے ہیں جن کو عذاب دیا جائے گا اس میں کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ امتِ محمدیہ کی فضیلت کہ گویا ایک طرف ایسا ہے کہ انبیاء کے چند ماننے والے ہیں لیکن امتِ محمدیہ کے ساتھ اور بڑی بھیڑ ہوگی اس کا اس بھیڑ کے بہت بڑا اور معنوی اعتبار سے بھی ایک تو تعداد کے اعتبار سے بھی انہیں جس کو ہم کمیت کہتے ہیں یہ بہت ہوں گے اور کیفیت کے اعتبار سے یعنی ان کی کنڈیشن جو ہوگی ان کی حالت روحانی اور ایمانی وہ بھی سب سے عالی ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت میں صرف ستر ہزار ایسے ہوں گے صرف اس امت میں جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے اب یہ ستر ہزار کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ستر ہزار ایک زکت تعداد کے لیے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بڑی تعداد یعنی ستر ہزار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں یہ علماء کا قول ہے کہ یہ محاورے کے طور پر کہتے ہیں ہزاروں پچاسوں اس طرح ہمارے ہم بولتے ہیں نا تو اس طریقے سے ستر ہزار ہے بہت بڑی تعداد تو ایک اتنی بڑی تعداد اس امت کی ایسی ہوگی جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائے گی ظاہر سی بات ہے کہ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے تعداد بھی بہت اور اس تعداد اس تعداد کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اس عالی مقام کو پائے گی دوسری بات یہاں دوسری چیز اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ستر ہزار کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہوں گے ان کا حساب ہوگا سب کا حساب و کتاب ہوگا اور بعض کو عذاب بھی ہوگا یہاں ان لوگوں کا ہمارے یہاں خارجی اور متضلہ وغیرہ کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اگر کبیرہ گناہ کا مرتقب کر ہو جائے بے گر توبہ کیے مر جائے جہنم میں چل جائے تو وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا اس آیت کا اس حدیث کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب حساب کے بعد جنت میں جائیں گے عذاب کے بعد جنت میں جائیں گے بعض ایسے بھی ہوں گے جو جیسے یہ بغیر حساب کے کتاب کے جا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں حساب و کتاب کے بعد جائیں گے کچھ ایسے ہیں جو کچھ مدت کے لیے جہنم میں جائیں گے کچھ ایسے ہیں جو بڑی لمبی مدت تک جہنم میں رہنے کے بعد نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے اور ایک ایسا جنتی بھی ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا جس کے تعلق سے بخاری مسلم کی تفصیلی روایات کہ یہ جو جہنم میں جانا نکلنا نکال کر جنت میں جانا اور پھر کچھ لوگوں کا حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانا اور کچھ لوگوں کا بغیر حساب عذاب کے جنت میں جانا یہ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کے درجات ہیں ان کے ایمان کے ان کی توحید کے درجات ہیں اور ہمارا درس دراصل وہی ہے سبق وہی ہے انوان یہی ہے کہ جس نے توحید کو جتنا مضبوط کیا وہ اتنا زیادہ عالی مقام پائے گا اور سب سے عالی اور صاف ستری توحید والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا یہ یہ انوان ہے آگے اس کو دیکھئے کہ جو انوان ثابت ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں بیان کیا کہ مجھ کو امتیں بتائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں شان والے ہیں کہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے ثم منہ اتنا بیان کر کے آپ اٹھ گئے ہاں فدخل منزلہو اور اپنے ہجرے میں اپنے آہ گھر میں آپ داخل ہو گئے فخاد الناس فی الائک جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیان کر کے اٹھ کے صحابہ کی مجلس سے چلے گئے تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں گے صحابہ اکرام کا شوق تھا فضیلت کو پانے کی خواہش تھی بحث و گفتگو کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خوش نصیب کون ہوں گے تو ہم کوشش کریں کہ ان خوش نصیبوں میں ہم داخل ہو جائیں اب غور کرنے لگے تو ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہے تھی کہ یہ ہم سارے لوگ نہیں ہو سکتے یہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کچھ دوسروں کے مقابلے میں عام مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ الگ خصوصیت ہوگی کوئی ایسا عمل ایسا کارنامہ ایسا مقام ان کو حاصل ہوگا کہ دوسروں سے ممتاز اور عالی مقام والے بن جائیں گے تو کہا فَقَالَ بَعْدَهُمْ تو بعض لوگوں نے کہا کہ فَلَعَلْ لَهُمُ الَّذِينَ سَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں آپ کا ساتھ اور آپ کی سنگت اختیار کی صحابیت کی فضیلت اور صحابیت کی فضیلت صرف اتنی نہیں کہ ساتھ رہے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ وَقَالَ بَعْدَهُمْ اور بعض لوگوں نے کہا فَلَعَلْ لَهُمُ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعَا دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے ستر ہزار خوش نصیب لوگ جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے انہیں اسلام آ جانے کے بعد مسلمان ان کے ماباب ہو گئے اب وہ پیدا ہوئے وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعَا فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعَا اور اللہ کے ساتھ کبھی کچھ بھی شرک نہیں کیا ہو دیکھیں صحابہ کے سوچنے کا انداز اور صحابہ کی نظر میں توحید کی کتنی اہمیت تھی شرک کی کتنی برائی اور مضمت کا پہلو ان کے سامنے تھا صحابہ اکرام کو اس بات کا قلق ہوتا تھا مسلمان ہونے کے بعد بھی کہ ہم مسلمان ہونے سے پہلے کافر و مشرک تھے اور کفر اور شرک کی حالت میں ہم نے اللہ کے ساتھ شرک جیسا گیناؤنا جرم کیا اگرچہ توبہ کر لیے اگرچہ اسلام قبول کر لیا اور اسلام لانے سے توبہ کرنے سے پیشلہ گناہ ماف ہو جاتا ہے لیکن ان کو اس بات کا دکھ ہوتا تھا اور یہ جب فضیلت سنی تو اس کے دماغ میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ممکن ہے کہ یہ فضیلت اور عالی مقام ان لوگوں کو حاصل ہوا جو مسلمان ہوں ہمارے مسلمان انہ کے بعد ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا یہ مقام انہیں حاصل ہوگا جو توحید خالص پر شروع سے رہے اور آخر تک رہے گویا یہاں اندازہ لگائیے کہ صحابہ بھی توحید کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو توحید پر مسلسل برقرار رہے گا اسے فضیلت حاصل ہوگی اور شرک بہت گھنانی اور بری چیز ہے اس کا شائبہ اثر اگر آئے گا تو آدمی فضیلت میں کم ہو جائے گا برحال صحابہ کرام یہ اندازہ لگاتے رہے اور مختلف اقوال اور باتیں آپس میں کہیں وَدَكَرُوا اَشْيَاءَ اور اور بھی کئی باتیں انہوں نے ذکر کی بیان کی یہ سب چل رہی تھی گفتگوہ آپس میں صحابہ کے فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرُوهُ تو اب تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نکلے واپس نکلے گھر سے اب صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ باتیں جو بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ستر ہزار ایسے خوش نصیب ہوں گے تو ہم ان کے بارے میں اس اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یہ خیال ہے یہ خیال ہے جب آپ نے صحابہ کی بات سنی تو آپ نے بتایا فَقَال یہاں میں اشارہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ استاد شاگرد کو سکھانے والا متعلم کو اگر کوئی چیز تجسس والی بیان کر دے ہوئے اور اس کے بعد ان کو کچھ دھیر چھوڑ دے ہوئے تو وہ اپنا ذہن و دماغ دوڑاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں یہ جستجو ان کے اندر بڑھتی ہے اور شوق بڑھتا ہے اور صحیح جواب کو جاننے کی خواہش بڑھتی ہے اور یہی مقصد پڑھاتے ہوئے درمیان میں طلبہ سے سوال کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے آپ ڈی ایڈ بی ایڈ اگر کریں یا وہاں کے جو طلبہ ہوں ٹیچرز جو ہوں ان کو دیکھیں تو تعلیم کے کئی ذریعے ایک تو جیسے میں بھی بیان کر رہا ہوں لیکچر کی شکل میں تقریر کرتے چلے جائیں آپ لوگ خاموش ہیں ایک یہ مانا جاتا ہے کہ بیچ میں گفتگو کی جائے یا کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد طلبہ سے سوال کیا جائے یہ زیادہ مؤثر اور بہتر مانا جاتا ہے کیونکہ اگر میں صرف بورڈ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ کنسنٹریشن پورا کا پورا مستقل نہ ہو درمیان میں سوالات کرنے کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ذہنی ارتکاز ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ سے زیادہ کوئی آدمی مسلسل ایک ذہن سے نہیں سن سکتا ذہن کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے بیچ میں کچھ کا پانچ دیس منٹ کے بعد پھر لوٹتا ہے یا الگ الگ تو اس درمیان کنسنٹریشن قائم رکھنے کے لیے تعلیم کے لیے بیچ میں سوالات کرتے رہنا چاہئے سوال کرنے سے آدمی کو سننے والوں یا متعلمین کو طلبہ کو یہ احساس رہتا ہے کہ کبھی بھی مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے ایک پھر دوسرا یہ کہ جب پوچھا جا سکتا ہے تو میں غور سے سنو ورنہ بیچ میں سوال ہوگا تو اور میں نہیں جواب دے سکوں گا یا نہیں جان سکوں گا کیا ہے تو بے ذاتی خراب ہوگی بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ درمیان میں کچھ جیسے وہ پڑھانے کے درمیان شروع میں یا درمیان میں کچھ ایسی باتیں بولی جائے جس سے طلبہ کو فرحت محسوس ہو خوشی ہو ہنسی آئے لطیفہ وغیرہ تو اس سے بھی توجہ قائم رہتی ہے یا اقتہت دور ہو جاتی ہے اور پھر سوال کرنے کے بعد گرگمہ نے آپ سے سوال کیا اور سوال کا جواب دو چار لوگوں نے الگ الگ دیا یا نہیں دے سکے دونوں صورتوں میں سوال کرنے کے بعد جب آپ نے اپنا ذہن دوڑانے کے بعد ایک جواب دیا یا نہیں دے سکے تو یہ خیال اور تجسس ضرور پیدا ہوگا کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے اور جب تجسس کے ساتھ کوئی چیز سنی جاتی ہے جانی جاتی ہے تو وہ ذہن میں زیادہ دیر پا ہوتی ہے زیادہ اچھی طریقے سے داخل ہوتی ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی تھا کہ آپ نے ایک بات بیان کی وہ کون لوگوں کے بیان کیے بغیر آپ اٹھ کے چلے گئے اور جب صحابہ اکرام نے کافی بحث و گفتگو کر لی اس کے بعد آپ جب تشریف لائے اور پتا چلا کہ یہ باتیں ہوئی تب آپ نے یہ بیان کیا کہ وہ کون لوگ ہوگے آپ نے بتایا ہم الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ہم الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتْتَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ چار جملے فرمائیں استرقون اور بعض حدیثوں میں لا يرقون بھی ہے یرقون کا معنی ہوگا رقیہ کرنا خود اور یسترقون یعنی کروانا دوسرے سے طلب الرقیہ ہاں تو بعض اہل علم نے کہا کہ خود رقیہ کرنا یعنی دم کرنا اپنے طور سے دعا پڑھ لینا یہ ٹھیک ہے دوسرے سے کروانے میں ایک فضیلت کی کمی ہے انہیں جائز ہے لیکن فضیلت والا عمل نہیں ابھی آپ نے یہ پورا واقعہ جو ہے غور سے جماغ میں رکھیے کہ حضرت سعید بن جبیر یہ کس کے جواب میں کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمان بن حسین کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا تو میں نے رقیہ کیا کیوں کیا میرے پاس یہ حدیث تھی لا رقیتہ الا من عین او دبعو تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی رقیہ کے جائز ہونے کی اور اس کو صحیح کہنے کے بعد حضرت سعید جو ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کیا اور اس میں یہ کہا کہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں کرواتے مطلب یہ کہ آپ نے رقیہ کیا دلیل ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے افضل اور بہتر عمل یہ کہ آپ رقیہ چھوڑ دیں رقیہ اگرچہ جائز ہے لیکن ایک ذریعے کا استعمال ہے اس کو چھوڑ کے اس سے افضل چیز کو یہ دیکھئے تبلیغ کا دعوت کا تعلیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح کام بھی کر رہا ہے تو اس صحیح کام سے بہتر صحیح کام یعنی اس سے بھی زیادہ فضیلت والے کی طرف رہنمائی کی جائے حضرت سعید نے وحی کیا اس حدیث کی روشنی میں تو چار صفت بتائی چار باتیں کیا کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرواتے علامہ البانی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہی لفظ محفوظ ہے رقیہ کرانا اور خود رقیہ کرنا دونوں میں فرق ہے تو کرانا ٹھیک ہے دعا تو کر نہیں ہے اور کرانے میں کم درجہ ہے اگرچہ یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے اچھی طرح یہ بات ذہن نشن کیجئے کیونکہ یہ رقیہ والی بحث بڑی چھڑتی ہے یہ اگرچہ کروانا جائز ہے زندہ آدمی سے دعا کروانا دم کروانا ٹھیک ہے لیکن زیادہ افضل ہے کہ آپ یہ نہ کرائیں کیا کریں آگے آ رہا ہے ہاں وَلَا يَكْتَوُون اور جو داغتے نہیں داغنا جانتے ہیں جی کیسے کو کہتے ہیں داغنا جی ابھی بھی کبھی کبھی لوگ کر سکتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں بعض خطوں میں جہاں اسباب نہ ہو زخم لگ گیا خون نہیں رک رہا ہے خون کو رکنے کوشش ہے تو لوہے کی کوئی چیز شاکو یا کوئی چیز کو گرم کر کے اس زخم والے اس پر داغا جاتا تھا لگا دیتے تھے تاکہ وہ جل کر جو ہے چمڑ جائے نس چپک جائے اور خون کا بہنہ بند ہو جائے یہ داغنا کہلاتے ہیں تو جو داغتے نہیں ہیں جبکہ دوسری حدیثوں میں ہیں آخرت دوائے الکی او کمان اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کئی یعنی داغنا یہ آخری علاج ہے تو ان روایتوں سے ایسا پتا چلتا ہے کہ داغنا بھی جائز ہے حرام یا ناجائز نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے ہاں روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ میں اس سے پسند نہیں کرتا اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو داغتے نہیں ولا یتتیرون اور جو شگون نہیں لیتے شگون اچھا شگون برا شگون عام طور سے تطیر یہ تطیر تیر سے بنا ہے چونکہ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ کوئی کام کرنا ہوتا یا گھر سے نکلنا ہوتا تو پرندوں کو اڑاتے تھے تیر بھی نکالتے تھے زیادہ تر پرندوں کو تو پرندوں کو اڑاتے تھے ان کا یہ اندازہ تھا کہ اگر داہی نہیں جانی گیا تو ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ اچھا ہے کرنا چاہیے اور بانی جانی بڑھ کر گیا تو یہ برا ہے نہیں کرنا چاہیے بیچ میں چلا گیا سامنے تو پھر سے اڑاتے تو یہ شگون لیتے تھے کہ یہ جانا سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو تطیر یہ پرندر اڑا کے یہ شگون لیتے تھے تو بعد میں یہ لفظ ہی اتنا عام ہو گیا کہ تیر سے ہی اس لفظ کا استعمال ہونے لگا تطیرہ یا تطیرہ قرآن میں بھی اس کا استعمال ہوا شگون لینا آگے آپ اس کا ایک باب ہی پائیں گے جادو کا بیان جہاں آئے گا وہاں اس کے آگے تطیر کے بارے میں ذکر کیا یہ اس کو شرک بھی کہا گیا ہے تو یہ تطیر جائز نہیں ہے بس فعل نیک فعل جس میں عقیدہ نہ ہو اتنا جائز کہ ان اچھے الفاظ بولنا کہ آپ نے اچھے الفاظ بولے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا یہ میں نے مثال دے دی آگے وہ بحث آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اتنا کیا ہے لیکن اس میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے فعل یا شگون لینے کی واجہ سے آپ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں اس میں یہ بات اگر ایسا کیا گیا تو یہ شرک ہو سکتا ہے شرک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ شگون نہیں لیتے ہمارے ہاں شگون کی بہت سی شکلیں جیسے آپ لوگ ایک آتھ بیان کریں گے بلی راستہ کٹ لے تو کام ہاں اچھا خیر یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں ہاں اس پہ بھی بات شگون ہی لیتے ہیں ہاں شیشہ ٹوٹ گیا گھر جانے اچھے گھر سے نکلنے لگے تو کوئی بات ہو گئی جھاڑو اُلٹا رکھا گیا ہے کنگی اس طرح رکھی ہے میسواق چھوٹی یا بڑی ہے تو اس کے تعلق سے چپل اُلٹی ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں یہ انتہائی جاہلی باتیں ہیں اور جہالت کی باتیں ہاں تقدیر سے اللہ کی مشیعت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اب ایک بلی نے راستہ کٹا تو کیا وہ آپ کی تقدیر بدل رہی ہے یا اسے پتا ہے کہ اس کا کام اچھا ہونے والا ہے میں راستہ کٹ دوں گی تو بگاڑ دوں گی ہاں ایسی عقیدے کی توہید کے عقیدے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے منافع ہے کہ اس کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے ہاں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سبب اور اسباب بنائے ہیں مختلف کاموں کے ان اسباب کو تسلیم کرنا خود قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے آپ بیمار پڑھتے ہیں تو دوائے علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سبب ہے لیکن آپ بیمار پڑھیں اور یہ بولیں کہ پھلا میٹل کا جو کڑا ہے انگوٹی ہے پھلا ہے وہ تیز سے پھیکیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے یہ قرآن حدیث نے نہیں بتایا ہے نہ سائنٹیفک اور اقلی بنیاد پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی کام علاج ہے تو جب کوئی مادی یعنی سائنسی یا طبی یا شرعی طور پر کسی چیز کا سبب یا علاج ہونا ثابت نہیں ہو اور اس کو آدمی مانے گا تو یہ شرک ہو سکتا ہے اور شرک ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ جو چیز سبب اللہ الرسول نے نہیں بتائی اس کو سبب ماننا شرک ہوگا آگے یہ بحیثیں آئے گی برحال جو لوگ شگون نہیں لیتے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تین جملہ جو کہا کہ رقیہ نہیں کرواتے داغتیں نہیں اور شگون نہیں لیتے ان تینوں کے بعد ایک جملہ کہا جو تینوں کا مجموعہ اور حاصل ہے کہ اپنے پروردگار پر توقل کرتے ہیں توقل یعنی بھروسہ یعنی اس پر پورا کا پورا تقیہ اور اعتماد کرتے ہیں کہ پوری طاقت قوت کا مالک وہی ہے ہم اسی سے امید رکھتے ہیں اسی سے دعا کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں بیمار پڑ گئے تو کسی سے رقیہ کرانے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے ہم اس تقدیر کے فیصلے پر راضی ہیں ہم اس تقدیر کے فیصلے کوئی آسیب کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے یہ اللہ کی تقدیر میں تیہ تھا جادو ٹونا کوئی کا اثر ہوا ہم اس پر راضی ہیں اور اللہ سے دعا اور مدد مانگ رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں گے تو وہی ہم کو شیفہ دے گا وہی ہماری بگڑی بنائے گا وہی ہماری مصیبت دور کرے گا تو یہ رقیہ کرنے سے زیادہ فضیلت والا کام ہے داغنے سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کام ہے حضرت عبد الرحمان سعید بن جبیر نے حضرت عبد الرحمان کو یہی نصیحت کی کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ زیادہ افضل کام ہے کہ آپ رقیہ چھوڑ دیں اور اللہ پر بھرپور بھروسہ کریں بھر بھروسے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے دعا کریں اس سے امید رکھیں نفع نقصان کا مالک اسے مانیں اور جو مصیبت تکلیف پریشانی آ رہی ہے ہم یہ مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ایمان کا آلہ درجہ ہے جس کا ایمان یا جس کی توہید جتنی مضبوط ہوگی اللہ پر توقل اور اعتماد اتنا زیادہ مضبوط اور آلہ ہوگا اور اللہ پر جیسے اعتماد ہوگا تو یہ چیزیں اس کے اندر سے ختم ہوتی جائے گی وہ دوسرے اسباب کو اختیار نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اور اس پر بھروسہ کرے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بھیان کی کہ یہ ستر ہزار لوگ جو بے غیر اسب وہ عذاب کے جنت میں جائیں گے وہ آلہ درجہ پانے والے وہ ہوں گے جو توقل میں آلہ درجہ ہوں گے یعنی توہید میں خالص ہوں گے ان کی توہید بلکل مضبوط ہوگی دیکھیں یہ توہید کو کتنا مضبوط بنایا ہے کہ رقیہ بھی نہیں کرتے ہاں شگون نہیں لیتے کسی چیز کو اثر انداز ہونے والی نہیں مانتے کہ نہیں کوئی چیز نہیں کر سکتی سب اللہ مالک ہے ہاں داغتیں نہیں ہم اپنے طور سے جو علاج بتایا گیا وہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں داغنا نہ پسند دی دائے تو میں اس کو نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اس پر بھروسہ کروں اور جو جائز طریقہ ہے بس وہ اختیار کروں تو اس درجے کے جو توہید والے ہوں گے وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے اس سے پتا چلا کہ لوگوں کی توہید اور ایمان میں الگ الگ درجے ہیں جب یہ بات یہ فضیلت صحابہ کرام نے سنی تو ان میں سے فقام عقاشت بن محسن تو عقاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عقاشہ مشہور صحابی ہیں یہ سابقون الولون میں سے ہیں ہاں سبقت ایمان لائے بدر میں اور دوسرے بہت سے مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہاں تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ادع اللہ اینجعلانی منہم اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے مجھے شامل کر دے انہی میں مجھے شامل کر دے یعنی میں ان ستر ہزار خوش نصیب لوگوں میں ہو جاؤں جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حد اکاشہ نے کیا کہا دعا کی درخواست کی اس کا مطلب یہ کہ فضیلت والے متقی پریزگار زندہ آدمی سے دعا کروا سکتے اہلِ علم نے بعض نے لکھا کہ ہر کس و ناکس سے نہیں کہنا چاہیے اسے ہماری عادت ہے ہاں اب آپ کسی شرابی جواری سود خور سے کہتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھنا تو اس کا لگے گا کہ میں فضیلت والا ہوں جبکہ جو کھل کے اللہ کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے اس سے ہم کو ناراضگی کا مظاہرہ کم سے کم کرنا چاہیے ہاتھ سے زبان سے دل سے ہے نا بورا جانو بدلو تب جب آپ اس سے کہیں کہ دعا کر دو تو سمجھے کہ میں سب ٹھیک ٹھاک ہوں ہاں لیکن ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے لہذا رکھنا چاہیے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا دعا کرو تو دعا کی درخواست کی ہاں فَقَالَ أَنتَ مِنْهُمْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو آپ نے کیا اپنی طرف سے کہا بظاہر یہاں وہ تفصیل نہیں ہیں لیکن حضرت اکاشہ نے دعا کی درخواست کی اس سے پتا چلا کہ آپ نے دعا کی اور گویا آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تب آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کا ایسا کہنا یہ نبوت کی ایک نشانی ہے جن لوگوں کے بارے میں اللہ اور رسول نے کہا یہ جنتی ہیں یہ اچھے ہیں یہ ایسے ہیں بدریوں کے بارے میں حدیث پڑی آپ نے کہا اللہ کے رسول نے یہاں کہا کہ اللہ نے ان کو جھانک کر دیکھا رحمت کی نظر سے اور اس کے بعد کہا کہ تم چاہے جو کرو اللہ نے تم کو بخش دیا لیکن آپ کسی بدری صحابی کو ایک دو جیسے حاطیب نے بلتا کہ یہ غلطی بھی خط لکھا تھا وہ بھی اپنے بال بچہ کو بچانے کے لیے اس طرح کی بشری خطا ہوئی لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ ایمان سے کوئی نہیں پھیرا فطروں میں کوئی نہیں پڑا فطریں جتنے ہوئے نا بعد میں جو صحابہ کے اندر زمانے میں جو جنگیں ہوئی جنگ جمل جنگ سفین اور بعد کی جو لڑائیاں ہوئی اس میں آپ کو جمل اور سفین میں تو کچھ صحابہ اکرام ملیں گے اشرف بشرہ میں سے حضرت عائشہ وغیرہ حضرت عبد زبیر وغیرہ لیکن یہ بعد کے ادوار میں جو اس کے بعد جو جنگیں ہوئی کوئی آپ کو صحابقوں نے اول ان میں سے کوئی نہیں ملے گا ان فتنوں سے وہ محفوظ رہے لگ بگ تو بہرحال یہ ایمان پر ان کی موت اور وفات ہوئی حت اکاشہ سے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ دو سال جندہ رہے حضرت عبد زدیق کے زمانے میں مرتدین سے جنگ کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے بارہ ہجری میں حت اکاشہ بن محسن تو آپ نے فرمایا کہ آپ انہی میں سے ہو اس سے پتہ چلا اکاشہ بن محسن جنتی ہیں اگر کوئی صحابی رسول کی ان کو نہ مانے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر رہے ہیں اور یہ مقام ہے ان کا آلہ درگاہ ان سے اس سے حدیث سے اکاشہ بن محسن اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلومی ثم مقام رجل آخر جب یہ بات ہو گئی تو ایک دوسرا آدمی بھی کھڑا ہوا اب ظاہر سی بات ہے دوسروں کو بھی شوق تھا ہر کوئی چاہے گا آپ اور ہم بھی چاہیں گے کہ جنت میں جانے والے ایسے آلہ طبقے میں ہم شامل ہو جائیں تو ایک دوسرے شخص بھی کھڑے ہوئے فقال انہوں نے کہا خُجُعُ اللَّهَ اَنِن جَعَلَنِي مِنْهُمْ کہ اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے ان میں سے کر دے ہوئے فقالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبق گا بہا اکاشا یہ اکاشا اور اکاشا کاف کی تشدید اور تخفیر دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اکاشا تم سے سبقت کر گئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا حصہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو جواب وہی ہے حقیقت میں تم ان ستر ہزار لوگوں میں سے نہیں ہیں دوسرے والے سے یہ نہیں کہا آپ یہ کہہ سکتے تھے بولنے کا انداز ہوتا ہے نا جیسے ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ ایک ہی بات کو دو طریقے سے بول سکتے ہیں آدھا گلاس بھرا ہے ایک آدمی یہ بولتا ہے اور دوسرا بولتا ہے آدھا خالی ہے اس کو ذرا ہمارے مالکان والوں کے زبان میں میں نے اس سے پہلے کہا تھا جیسے بولتے ہیں کہ یہ میرے مامو ہے عزت کی بات بھی لیکن ایک دوسرا آدمی بولتا ہے کہ یہ میری یہ میرے اببہ کا سالہ ہے بات وہی ہے ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ مختلف مقامات پر جو عالی اخلاق اور انداز ہیں وہ اختیار کرتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا اس شخص سے کہ تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ یہ کہا وہ کاشا آگے بڑھ گئے مطلب تم پیچھے رہ گئے اس جواب سے یہاں ان کو روکا اب اگر آپ ان کو بھی دعا دیتے ان کو بھی کہتے تو ستر ہزار کی تعداد اسی وقت تو اسی زمانے میں پوری ہوتی ہے نا اور ان میں ایسے بہت سارے لوگ بھی آتے جو اس کے اہل نہیں ہیں آپ سے کہتے کہ آپ ہمارے لئے بھی دعا کر دیجی تو کوئی ایسی سلسلہ بھی رکا یہ حدیث مکمل بھی اس کے مسائل پہلا مسئلہ بتایا کہ توہید کے سلسلے میں لوگوں کے مراتب کی معارفت یعنی ہم کو اس درس میں یہ پتہ چلا کہ لوگ توہید میں الگ الگ درجات کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلی آیت میں تذکرہ ہے انہا ابراہیم کانو امتن قانت اللہ اس کی تشریف پڑی اس کے بعد ایک آیت میں صحابہ اکرام کے اور مومنوں کی صفت بیان کی گئی اور اس حدیث میں بتایا گیا کہ اس امت کے ستر ہزار لوگ ایسے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی صفات بیان کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حساب و کتاب کے ساتھ بھی جائیں گے کچھ لوگ بغیر حساب کے جائیں گے دونوں میں فرق ہوا کچھ لوگ عذاب بھی پائیں گے یہ تینوں میں فرق ہوا عذاب کچھ لوگ کم کچھ لوگ کچھ لوگ سے زیادہ پائیں گے تو پتہ چلا کہ یہ الگ الگ درجات ہے آسانیہ دوسرا ما معنی تحقیق ہو توحید کو محقق بنانے پکا پختا کرنے کا کیا مطلب ہے تحقیق پکا بنانا تو اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اقوال کو اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص بنانا ہاں اور دل سے سارے معاملات اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہاں دل میں صرف اللہ سے امید اور خوف رکھنا اسی کو ماننا ہاں اور اپنے عمال اور اقوال کو اللہ کے لئے خالص کر دینا یہاں تک کہ رقیہ جو جائز ہے اس معاملے میں بھی کسی دوسرے سے طلب کیے بغیر اللہ سے ماننا کہ نہیں آپ کسی اور سے ہم دعا نہیں مانواتے ہیں ہم خود مانگیں گے اللہ سے طلب کریں گے اسی پر بھروسہ کریں گے اس کا جو فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے گیارہ سال بارہ سال اٹھارہ سال جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اٹھارہ سال اللہ کے لگ روایتے ہیں بیمار تھے ہے نا لیکن قائم رہے کہ اللہ کی مرشیت ہے مرضی ہے ہمیں قبول ہے بعد میں اللہ نے شفاہ دی تو اسے قبول کرتے ہوئے اللہ سے ہی طلب کرنا تو اللہ کے علیے کے لئے اپنے اقوال افعال کو اور دل کے سارے جذبات کو خالص کر دینا کسی اور سے کچھ بھی طلب نہیں کرنا اپنا دل کا تعلق صرف اللہ تبارہ کو تعلیٰ سے قائم رکھنا اور ان چیزوں پر گویا اُبھارنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارہ کو تعلیٰ پر بھارپور اور خالص توقل بھروسہ کیا جائے جتنا توقل ہوگا گویا بندہ اتنا زیادہ ایمان میں اور توہید میں مضبوط ہے اللہ کی قضا و قدر پر اور اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہے گا کتنا بھی پریشان ہو جائے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اللہ ہی دے گا میں اسی سے بھروسہ کرتا ہوں اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں فاقع کروں تو میں تیار ہوں بات سمجھ رہے ہیں تو توہید کے محقق کرنے کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو پورا کا پورا اپنے اقوال کو افعال کو دل کے جذبات کو اللہ کے لئے خالص مانانا تیسرا مسئلہ سناؤہو سبحانہو علی ابراہیم بکونہی لم یکو من المشرقین حلطہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرنا اللہ سبحانہو و تعالیٰ کا حلطہ ابراہیم کی تعریف کرنا ان کے مشرقین میں سے نہ ہونے پر اس بات کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کہا انہا ابراہیم کانا امتا کانتا للہ حنیف ولم یکو من المشرقین گویا ان کی جو دوسری صفات تھی ان صفات کی بنیاد کیا ہے کہ وہ مشرقین میں سے نہیں ہے مطلب توہید والے شرقیزی توہید وہ مشرقین میں سے نہیں ہے مطلب موحدین میں سے ہیں اور اعلیٰ توہید ہے اس قدر اعلیٰ کہ وہ اکیلے امت پیشوہ ہیں معلم خیر ہیں جامعہ کمالات ہیں ہاں حنیف ہیں اللہ کی ہر بات کانت ہے ہمیشہ مسلسل اللہ کی اطاعت کرنے والے تو یہ مشرقین میں سے نہ ہو کر یہ جو ان کی یہ صفات ہیں مطلب توہید کے تقاضے پر بھرپور انداز میں عمل کرنے والے تو اعلیٰ ترین توہید ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم پر اس طرح سے تعریف کرنا یہ آپ کے توہید میں انتہائی اعلیٰ مقام پر ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی سنہ اور تعریف اولیٰ کے سرداروں پر ان کے شرق سے محفوظ ہونے پر اولیٰ کے سردار کون ہے اولیٰ کے سردار سادات سید کی جمع سادات سرداران ابھی جمع ہے بھائی سادات جمع ہے اکیلے نہیں ہے دوسری آیت میں سادات اولیٰ صحابہ اکرام کو بولا جاتا ہے اور اچھی طرح ذہن نشین رکھئے یہ بات دنیا کا کوئی ولی کتنا بھی عالی مقام پر پہنچ جائے کیسی بھی کرامت کا مظاہرہ کرے ہم کتنے بھی فضائل بیان کرے ہمارے لوگ جب کسی کو منوانا چاہتے ہیں تو بیان کرتے نا ارے وہ تو ایسے تھے عشاء کے وجود سے فجر پڑھتے تھے فجر کے وجود سے عشاء پڑھتے تھے چالیس سال جوش میں آتے ہیں پچاس سال اور جوش میں آتے تو اسی سال ابھی ایک صاحب ہے نا وہ قادری صاحب ٹی وی پہ آتے چینل پہ انہوں نے بتایا کہ وہ مغرب سے لے کے فجر تک ایک ہی وجود پہ رہتے سنا میں نے براہ راست نے ہی بلواستہ سنا تو اتنے سالوں سے وہ بھی اور چالیس سے کچھ زیادہ آگڑا بتانے لگے اس میں کونسی فضیلت ہے کہ وہ ایسی کرامت ہوا میں اڑتے تھے پانی پہ چلتے تھے کرامت کرامت کھیلتے تھے یہ لوگوں کا جاہلوں کا ایک عام طریقہ ہے ہاں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے اس ماحول میں جہالت کا دور دورہ ہے کہ لوگ جو ہے اس قسم کی فضیلتیں بیان کر کے شخصیات کی عقیدت اور عظمت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کا متبع پیروکار بناتے ہیں آپ دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں توحید کی نبیوں کی دعوت میں خود انبیاء کرام اپنی شخصیت کو منانے کی بجائے اللہ کی شخصیت کو مناتے تھے حتی موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے جادو پیش کر رہے ہیں اور جادوگر ان کا موجزہ دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ اور حارون کو مانتے ہیں موجزہ ڈائریکٹ دیکھا تھا نا براہ راس دیکھا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو نہیں مانا بلکہ کہا کہ موسیٰ اور حارون کا جو رب ہے موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں آمنتا آمننا بے رب موسیٰ و حارون پیروان والا نہیں موسیٰ اور حارون کے رب کو غور کرنے کی بات ہے ہمارے یہاں کرامت بتا کر بزرگوں کی عظمت بنواتے ہیں یہ اتنے اچھے تھے تو ان کی قبر پر چلو جادوگر حتی موسیٰ کے ہاتھ سے موجزہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو مان رہا ہے مطلب جادوگر یہ مان رہا ہے کہ موجزہ یہ جو پیش کر رہا ہے حتی موسیٰ کی طاقت نہیں ہے اگر حتی موسیٰ علیہ السلام کی طاقت مانتے تو ان کو مانتے نہ یہی تو ان کی نشان ہی تھی کہ اگر انسان کی حیثیت سے میں بشار ہونے کی حیثیت سے میں یہ طاقت نہیں رکھتا اگر حتی موسیٰ طاقت رکھتے تو بولتے جادوگر کہ ہم بھی کریں اگر موسیٰ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے لیکن ہم بھی نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ نے جو پیش کی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت حارون کا بھی کام نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا کام ہے اور کوئی انسان ایسا کر بھی نہیں سکتا تب مانا تو کرامت اور موجزہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخصیت کا کام نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا یا سیدنا اے ہمارے سید اے فلاں اے فلاں یہی کتاب توحید میں آخر آخر میں وہ حدیث آئے گی اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے یہ نہ کہو مجھ کو یہ نہ کہو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام سے اوپر اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے آپ روک دیتے تھے کہ میرے اچان میں زیادہ تعریف و عریف مت کرو ورنہ غلطی اور گمراہی میں پڑھ سکتے ہو آپ منہ کرتے تھے اور ہمارے یہاں جھوٹے واقعات بیان کر کے شخصیات کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے دین کی دکان چلتی ہے بات سمجھ رہے ہیں تو انبیاء کو دیکھئے وہ ہمیشہ اللہ کی عظمت اللہ کی قبریائی اللہ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور یہاں اٹھا معاملہ ہے تو کہاں سے آئی یہ بات ہاں سادات اولیاء میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کتنا بڑا بھی اولیاء ہو جائیں وہ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کی صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے محرم وغیرہ کے مہینے میں جو صحابہ کی بحث چھڑتی ہے وہاں آپ نے اقوال سنے ہوں گے کہ کسی نے پوچھ لیا کہ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں کون افضل ہے تو ہمارے اصلاف نے کیسا کیسا جواب دیا کہ امیر معاویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی ناک میں جو گرد وغبار گیا حتی عمر بن عبدالعزیز اس درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے صحابیت کا مقام یہ ہے ہاں تو سادات اولیاء بھی مشرق نہیں تھے یہ جو قرآن کے آیت جو محمد عبدالعزیز نے دوسری نقل کی اللہ تعالیٰ نے مومینوں کی تعریف کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ کہ مومین وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ شک نہیں کرتے تو یہ تعریف کی صحابہ اکرام کی پہلے مومینین صحابہ ہی تھے پانچوہ مسئلہ پانچوہ مسئلہ کہ رقیہ اور داغنہ اس کو چھوڑ دینا توہید کو پختہ اور مضبوط بنانے کا حصہ ہے اس میں پتا چلا کہ آدمی اس کو بھی چھوڑ دے وے رقیہ اور کئی کو داغنے کو یہ توہید کو مضبوط اور آلہ درجہ کا بنانے میں شامل ہے چھتا مسئلہ اس پر چونکہ بحث ہو چونکہ آگے بڑھ جاتا ہوں قون الجامع لتلک الخسار ہوتتوکل ان خصلتوں کا یعنی جو خوبیاں بتائی گئیں کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے ان خصلتوں کی جامع صفت توقل کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل یہ ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ رقیہ آدمی نہیں کروائے گا داغے گا نہیں اور دوسری ایسی چیز جو توہید کے اندر کمی پیدا کرے ایسی چیز کی جامع صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل سابعہ امک علمی صحابہ بمعارفتہم انہم لم ینالو ذالکہ اللہ بعمل صحابہ کے علم کی گہرائی ان کے اس بات کو جاننے کی وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں پایا مگر عمل کی وجہ سے دیکھیں صحابہ اکرام بحث بھی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ہم سب اس میں شامل ہیں فلا شامل ہیں نہیں صحابیت یا اسلام میں ولادت کے بعد شرک نہ کرنا اور توہید کے تقاضے کی تکمیل کرنا جو جتنا عالی ہوگا وہی وہ اس مقام کو پائے گا تو صحابہ بھی جو غور کر رہے تھے گویا یہ سوچ رہے تھے یہ بحث کر رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے تو آپ سے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ پتہ چلے کہ وہ کن صفات کے حامل ہیں تو ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں ہرس ہم علل خیر آٹھوہ مسئلہ ہے کہ خیر پر ان کی ان کی حرس شوق اب ہمارے یہ حدیثیں لوگ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں ہم لوگ سن لیے معلومات حاصل کر لیے ہاں ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں آتا اور ہم عام دیکھ رہے ہیں جلسے کانفرنسے پروگرام خوب ہو رہے ہیں عمل نہیں ہوتا بہت کم صحابہ اکرام کہ یہاں باتیں کم تھی عمل زیادہ تھا ایسی کوئی فضیلت کی بات پوچھتی تو شوق سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول ظلن بحث کر رہے ہیں آپ ازمیں گفتگو کر رہے ہیں ہماری بحثیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں ایران توران اور پلا پلا یہ نیکیوں کی جنت جہنم کی دین کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو ان کی تڑپ تھی ایک تو یہ سوال جواب کیا پھر اللہ کے رسول سے پوچھا پھر پوچھنے کے بعد اب ایک کے بعد ایک دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے کہ ان میں شامل ہو جائے یہ ان کی خیر پر حرص تھی تڑپ تھی خواہش تھی جذبہ تھا تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے صرف ترجمہ کہ اس امت کی فضیلت کمیت میں اور کیفیت میں کمیت کم کتنا یعنی تعداد جس میں بتایا ہے کیفیت یعنی کنڈیشن حالت کہ دیکھئے اس میں کچھ ایسی حالت کیوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے مطلب ان کی پوزیشن حالت اور کیفیت اتنی آلہ ہوگی تو کمیت اور کیفیت دونوں میں یہ امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں فضیلت والی ہے زیادہ تعداد میں بھی ہوگی اور زیادہ اچھی پوزیشن میں ایمان اور توہید کے حساب سے بھی زیادہ آلہ مقام پر ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی فضیلت ان کی بھی ایک بڑی تعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو الحادیت عشرہ گیاروہ مسئلہ عرض العمم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کے اوپر امتوں کا پیش کرنا یہ گویا آپ کی نبوت کی شان تھی یہ آپ کے لیے ایک مقام اور اعزاز کی بات تھی اور یہ آپ کے ایمان کو مضبوط اور عالی درجے کے بنانے کا ایک ذریعہ بھی اس کی اور بھی بہت ساری حکماتیں ہو سکتی جیسے آپ کو میراج کی کرائی گئی اور بہت سی نشانیاں آسمان کی اور دوسری جگہوں کی دکھائی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لینوری احمین آیات اینا لیکون من المقنین تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا ایمان کوئی کمزور نہیں تھا لیکن ایک چیز بین دیکھے ماننا اور پھر اس کے بعد دیکھ لیا جانا یہ اور زیادہ قوت پیدا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے وہ منظر پیش کیا گیا جو ابھی ہوا نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مقام کا اظہار بھی گیاروہ باروہ مسئلہ اَنَّكُلَّ أُمَّتِن تُحْشَرُ وَحْدَهَا مَعَا نَبِيَهَا یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کے ساتھ الگ الگ اٹھائی جائے گی حشر میں اکٹھا ہوگی یعنی ہر امت اور قوم اپنے نبی کے ساتھ ہوگی جو جس نبی پر ایمان لائیا ہے جس کے دور میں وہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا پتہ چلا واضح آگے بڑھوں تیرہاں مسئلہ قِلَّتُ مَنِسْتَجَابَ الِلْاَنْبِيَا انبیاء کو ماننے والے انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی قلت کم تعداد شودہ مسئلہ جس نبی کی دعوت کو ایک آدمی نے بھی قبول نہیں کیا وہ اکیلہ آئے گا قیامت کے دن یہ بھی پتہ چلا یعنی بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے کہ اکیلے آئیں گے ہاں یہ بھی پتہ چلا ہم کو دعوت دینے والوں کو ایک حوصلہ رکھنا چاہئے کہ دیکھیں نبی دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر اخلاق کے حامل ہوتے ہیں سب سے زیادہ عالی مقام کے ہوتے ہیں نا ان کے سمجھانے دعوت دینے میں کوئی کمی کمزوری ہو سکتی ہے یعنی وہ اپنی دعوت اللہ کی طرف سے جو دلیلیں اور تعلیمات پیش کر رہے ہیں اس میں کمی کمزوری ہو سکتی ہے کیا نبی کی لیکن انبیاء کی دعوت کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کے ہاتھ میں پاور توقعت اللہ کی طرح توفیق دینا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے دوسری بات یہ کہ دعوت دینے کے بعد اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے تو نبی کی دعوت سے بھی لوگ ایمان نہیں لاتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کتنے لوگ ایمان ہیں ابو لہب ابو جہل خود آپ کے چچا ساتھ دے رہے ہیں ابو طالب لیکن ایمان نہیں لائے ہے نا تو پتہ چلا کہ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے نمبر ایک نبی کے اندر توفیق دینے کی طاقت نہیں ہے اور یہاں دعات کے لیے ایک سبق کی بات ہے اگر اب ہم اور آپ کسی آدمی پر محنت کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں تربیت کی کوشش کر رہے ہیں صدر جائے سمر جائے ایمان لے آئے ہاں توحید کو قبول کر لیں شرک اور بیدت سے توبہ کر لیں آپ سب کچھ سمجھانے کا اپنا طریقہ اختیار کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانا تو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے انبیاء کرام کی دعوت کے بارے چند لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جس پر ایک بیمان نے لائے تو ان کی دعوت میں کھوٹ نہیں تھا کمزوری نہیں تھی ہاں ان کے اندر کھوٹ تھا جو انہوں نے قبول نہیں کیا آہ الخام ست عشرہ پندرہ مسئلہ سمرتو حاضر علم یہ بات جو ہمیں پتا چلی کمی قلت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسا ہونا کہ کسی نے ایمان نہیں لائیا اس بات کو جاننے کا پھل اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وَهُوَ عَدْمُ الْإِغْتِرَارِ بِالْكَسْرَةِ وَعَدْمُ الزُّهْدِ فِي الْقِلَّةِ کیا بات تہی جو میں نے ہمیں بیچ میں سمجھائی تھی کہ کسرت بڑی تعداد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا اور کم تعداد کو دیکھ کر اس سے لا تعلق نہ ہونا یعنی اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اب دیکھیں نبی ہیں اکیلے ہیں تو ہی ایمان نہیں لائیا لیکن اہل صاحب حق تو وہی تھے سچے تو وہی تھے تو اس کا مطلب نبی کے ایک اور اکیلے ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی حقیر نہ سمجھے کم تر نہ سمجھے آج ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہے یا تعداد میں کمزور ہے کچھ لوگ بولے کہ اگر مسلمان ہوگے تو ہندوستان میں اور پریشان ہو جائیں گے یہ تو ایسی اقلیت میں اور پریشان کے جا رہے ہیں پولت دیوی بدشت ہو گئی کہا بابری مسجد واپس لے لو میں مسلمان ہو جاؤں گی تو کوئی ہے وہ مسلمانوں کی کمزوری یا قلت اور کمزور حالت کی وجہ سے اس نے یہ تائے کیا اب وہ چاہے جو ہو بولے کہ ہم بھی پریشان ہو جائیں گے پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو اس نے قلت تعداد کی وجہ سے لا تعلقی بڑھ دی یہ غلط ہے اور کسی کی بڑی تعداد دیکھ کر اس سے جڑ جانا یہ غلط ہے تو بڑی تعداد سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کم تعداد سے بے نیازی اور بے رغمتی نہیں بڑھتنا چاہیے اصول ہونا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اصولوں کی بنیاد پر اب صحیح جو ہے کم ہوگا کمزور ہوگا تو بھی ہم اس کا ساتھ دلیں سوالہ سولوہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے ہاں چند تینچا ماتشہ باقی ہے ہاں سولوہ مسئلہ نظر بد اور ڈنک کی وجہ سے رقیہ کرنے کی رقصت یعنی پتہ چلا کہ ان چیزوں کے لیے رقیہ جھاڑکوں کر سکتے ہیں جواز کی دلیل موجود ہے السابعہ ستروں مسئلہ امک علم سلف سلف کے علم کی گہراہی لے قولے ہی حضرت سعید کے اس قول کی وجہ سے قد احسنہ من انتہا علامہ سمعہ ولیکن قدا و قدا کہ اس شخص نے اچھا کیا جو اتنی ہی دور تک گیا جتنا کہ سنا تھا یعنی وہیں تک پہنچا اتنا ہی کیا جتنا سنا تھا جیسا کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ جتنا قرآن و حدیث میں آیا ہے بس اتنا ہی عمل کرے اس نے اچھا کیا تو یہ ان کے علم کی گہراہی ہے دیکھی حضرت سعید نے ان پر اعتراض نہیں کیا کہ دیکھی اس حدیث میں تو حضرت ابن عباس والی روایت میں تو یہ ہے کہ جو رکیہ نہیں کرواتے وہ بے غیر صاحب کتاب کے جنت من جائیں تو ان سے لڑائی نہیں کی حضرت عبد الرحمن سے کہ تم نے غلط کیا کہ نہیں لیکن یہ بھی حدیث ہے یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے فعلما ان الحدیث الاول لا یخال الثانی تو حضرت سعید بن جبیر کے کال سے بات سے یہ کیا پتا چلا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کی مخالف نہیں ہے پہلی حدیث میں رکیہ کرنے کی اجازت ہے اور دوسری میں یہ ہے کہ جو نہیں کروائے گا وہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے دونوں میں ٹکراؤ یا ایک دوسرے کا رد نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات اٹھاروہ مسئلہ بعد السلف امدحل انسان بما لیسا فی سلف کا دور رہنا اس بات سے کہ انسان کی تعریف اس بات کے ساتھ کی جائے جو اس کے اندر نہیں ہے ایک تو یہ سعید بن جبیر وغیرہ حضرت عبد الرحمان کا کہ میں جاگ رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی نماز یا عبادت نہیں تھی مجھے کسی چیز نے ڈھگ بارا یہ بھی ہے اور آگے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے سلف کی بات ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور انیس سو مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا انت منہم علم من علام نبوہ تم انہی میں سے ہو حضرت اککاشہ سے کہنا نبوت کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے اور حضرت اککاشہ بعد میں کوئی غلط کام نہیں کیا اور ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے خلاف ان کی وفات اور موت ہوئی ہو وہ اسلام پر قائم رہے اور اعلیٰ ایمان پر قائم رہے اور شہید ہوئے العشرون بیسوہ مسئلہ فضیلت اککاشہ حضرت اککاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سابقون الولون بدری صحابی یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ کیا کم ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ فضیلت سن رہے گے بے غیر حساب کے جنت میں جائیں گے آخری مسئلہ الحادیت والعشرون اکیسوہ مسئلہ یہ ہے استعمال المعاریز معاریز کا استعمال معاریز دیکھ کس کو کہتے ہیں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تعریز نہیں پتا بلاغت کی استعمال تعریز یا اس کو عام لفظوں میں یوں تشریح کر لیں کہ آپ کوئی لفظ بولتے ہیں ایک اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے لیکن باطن میں کوئی دوسرا معنی بھی ہے اللہ تعالی عنہ سابقا کا بہا اکاشا اکاشا یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو لیکن اس میں یہ بات آگئی اکاشا تم سے آگے بڑھ گئے کا مطلب کیا ہوا اس میں تعریز ہے کہ تم ان میں سے اس کی کچھ مثالیں لیجئے حتی ابو طلحہ اور حتی امی سلیم رضی اللہ عنہما کا بیٹا بیمار تھا اپنی یہ حدیث بارہا سنی سنائیے ہے نا حتی ابو طلحہ گھر سے باہر گئے بچے کی وفات ہو گئی موت ہو گئی واپس آئے تو کہا اب بچہ کیسا ہے تو حتی امی سلیم نے کہا اب آرام سے انہوں نے ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا ہم بستری بھی اس کے بعد ابو حتی امی سلیم نے ان سے کہا کہ اگر کوئی امانت کسی کے پاس ہوا اور وہ واپس لے لے تو کہا کوئی بات نہیں ہے دے دینا چاہیے تو کہا اللہ نے ہم کو امانت دی تھی بچہ دیا تھا اس کی وفات ہو گئی چونکے اور دوسرے دن اب اللہ کی رسول نے سے ذکر کیا تو اللہ کی رسول نے بتایا کہ اللہ تمہاری اس عدد سے تمہاری بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور رات میں جو تم لوگوں نے ملاب کیا ہے انشاءاللہ اس کے بدلے میں جو ہے اللہ بہتر ایک دوسری اولاد دے گا اور پھر تینس کی ولادت ہوئی ٹھیک ہے اب وہ ام سلیم نے کیا کہا تھا اب آرام سے یہ کیا ہے تاریز تاریز توریہ تو مخالف چیز کو کہتے ہیں توریہ اسی کی ایک قسم ہو سکتی ہے وہ بلاغات میں دیکھئے حد ابو باکر صدیق جب اللہ کے رسول نے کے ساتھ ہجرت کے سفر میں تھے تو راستے میں کوئی حد باکر صدیق سے پوچھتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے تو کیا جواب دیتے تھے یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتے سننے والا کیا سمجھتا تھا کہ جو سفر ہے اس کا راستہ مقصد تھا دین کا زندگی کا راستہ یہ تاریز سامنے والے نے سمجھا کچھ اور مطلب کچھ اور وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تاریز اشارے کے ساتھ بات کرنا اس میں اشارہ دینا اب اسی کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو یہاں ایک اور مسئلہ ایک جواب آپ کو یاد دلا دوں کہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے تین جھوٹ کے ایک بوتوں کو توڑا تو کہا کہ بڑے والے نے توڑا قرآن میں ہے یہ دوسرا جب قوم کے لوگ میلے میں جانے لگے تو ان سے کہا تو کہا کہ یہ بھی قرآن میں ہے تیسرا جو قرآن میں نہیں ہے وہ یہ کہ حضرت اپنی بیوی حضرت سارہ کے بارے میں جب جابیر بادشاہ نے راستے کے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہ یہ میری بہن ہے لیکن اس کا جواب خود اسی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا جب ان کی بیوی نے بعد میں پوچھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی بہن ہوتے ہے تو حضرت ابراہیم نے جب اس سے کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اسلامی بہن اور اس نے کیا سمجھا خونی بہن وہاں عزت اور جان بچانا مقصد تھی تو یہ تاریز استعمال حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں تو ایک بات تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہمیشہ ہوتا ہے آپ اگرم ہنڈریٹ پرسنٹ آپ میں فیٹ ہیں کیا کچھ نہ کچھ رہتے ہیں اس کے علاوہ روحانی اعتبار سے ایک ابراہیم نے جو قرآن نے نکل گیا جو بات کہی وہ روحانی ہو سکتی ہے اور قوم نے سمجھا کہ جس کو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ حقیقی جھوٹ اس میں دو چیزیں کم سے کم ہونا ضروری ہے جھوٹ کی جو تعریف کریں ایک یہ کہ واقع کے خلاف دوسرا مخاطب کو نا مقصود ہو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کے پاس سو روپیہ ہے کیا میری جیب میں ہے لیکن میں کہوں کہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ میری جیب میں ہے اور نہیں ہیں تو یہ واقعے کے خلاف ہوا اور دوسرا یہ کہ آپ کو دھوکہ دینا جاتا ہے کہ مجھے لگ رہے شاید نہیں ہے اب میں کہتا ہوں کہ نہیں میرے پاس سو روپیہ دھوکہ دینا یا خلاف واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں جھوٹ کا ایک رکن نہیں ہے اس میں بات سمجھ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہاں آپ صحابہ اگرام میں بعض مرتبہ بعض صحابہ انہوں نے جھوٹ کہا تو یہاں مقصد جھوٹ نہیں ہے مطلب ان کی بات خلاف واقعہ ہے لیکن انہوں نے اس کو جان بجھ کر نہیں کہا اب ابھی یہاں آپ کے فرض کیجئے کہ جو ساتھی ہیں عبید بھائی ڈاکٹر رمیز وہ موجود نہیں ہے یہاں سے اٹھ کے میں کلاس میں گیا فرض کیجئے ابھی درس ختم ہو جائے میں یہاں سے اٹھ کے جہاں میرا درس ہے وہاں میں پہنچ گیا اب وہاں پہنچنے کے بعد مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عبید بھائی رکون فقیہن میں شریک ہوئے یا نہیں کلاس میں اور میرے جانے کے بعد وہ یہاں آ چکے اور میں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں آئے اب آپ وہاں پہنچتے ہیں بعد میں ساتھ بھائی وہاں پہنچتے اور کسی نے پوچھا کہ وہ عبید بھائی آئے کیا ہاں آئے ہیں اب وہاں بریزوان تو بولے ہیں کہ نہیں آئے ساتھ بھائی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں میں ایک تعبیر بتا رہا ہوں تو ان کا جھوٹ میرا بات کو جھوٹ بولنا صحیح ہے لیکن میری بات اس وقت کے حساب سے خلاف واقع ہے لیکن میں جھوٹا ہوں کیا نہ جھوٹا نہیں ہو میری بات جھوٹ ہے بات سمجھ رہا ہے تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تین جھوٹ کا معاملہ ہے تینوں کا تینوں ایسا ہی ہے جب انہوں نے کہا کہ بڑے والے نے توڑا تو بات تو واقع ہے کہ خلاف تھی بات سہی ہے ہے نا قوم نے دھوکہ کھایا کیا حضرت ابراہیم کا مقصد دھوکہ دینا تھا کیا اگر دھوکہ کھاتے یا دھوکہ دینا مقصود ہوتا تو پھر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیوں کرتے گویا حضرت ابراہیم اعتراف کر رہے ہیں بڑے والے پوچھ لو اس سے وہ نہیں بول سکتا ہاں میں نہیں توڑا گویا لیکن پوچھو نا اس سے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تو واقعے کے خلاف ضرور تھا لیکن دھوکہ دینا مقصود نہیں تھا ٹھیک ہے بیماری والی بات بھی ہے اور اپنی بیوی والا تو جواب دے ہی دیا لیکن اس کے باوجود اس کو جھوٹ کہا گیا اور اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اس سے ڈریں گے وہ جو حدیث شفاعت ہے کہ سب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے دعا کرو سفارش کر دیں تو انبیاء کرام اپنا اپنا عذر پیش کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے اپنا تین جھوٹ یاد آ رہا ہے ایک سو بیس سال کی عمر حضرت ابراہیم کی بتا جاتی ہے ایک سو بیس سال کی عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا بولا تو یہ تین بولا تو یہ جھوٹا بتاتا ہے حضرت ابراہیم کو مولانا موضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث سمجھ میں اس میں نبی کی شان میں گستاخی ہے مولانا بول کلام آزاد نے کہا کہ ایک نبی کو جھوٹا مانا جائے اس سے بہتر ہے کہ اس حدیث کے راویوں کو جھوٹا بول دیں سمجھ رہے ہیں بولنے میں اچھا لگتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ہاں اگر ایسی بات ہوتی تو ٹھیک ہے نبی کے مقابلے میں راویوں کی کوئی حیثیت نہیں لیکن یہاں نبی کو جھوٹا بولا تھوڑی جا رہا ہے اور راویوں نے جو روایت نکل کی ہے اس سے خود اس بات اس میں دو تو قرآن میں ہی ہیں تیسرے کی وضاعت خود حدیث میں اب قرآن میں جو دو جھوٹ جس کو جھوٹ بولا گیا ہے حدیث میں وہ جب تو قرآن میں آپ وہاں قرآن میں اس کی تعاویل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے مطلب وہ ہے تو وہی بات ہوئی نا اسی کو حدیث میں جھوٹ بولا گیا ہے جس کا اس بات قرآن میں اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نبی کی شخصیت مجروح ہو یا ان پر دعوت و تبلیغ یا رسالت کے سلسلے میں جھوٹ کا الزام لگے اور ان کا معاملہ بلکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے کہ شوٹ نہیں بولا اور بولا تو کہاں بولا ایک اللہ کے لیے پڑھے والے نے توڑا ہے یہ بول کے جب حدیث ابراہیم کو آگ میں ڈالنے لگے تو حدیث ابراہیم نے کہا کہ میں نے نہیں کیا بولا کیا کیا مطلب ظاہر ہوا کہ انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا تھا اور دوسرے معاملات بھی یہی دیکھ لیجئے اب یہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ نے بولی عورت آئی اور کہا کہ مورے لیے دعا کیجئے جنت میں جاؤں تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا بولے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے رونے لگی رونے لگی نا کیا مطلب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ نے جھوٹ بولا تھا تاریز تھی کیا کہا تھا آپ نے کہا کہ بولے نہیں جائیں گے لیکن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا انہا انشاءان فجال ناہنہ ابکار ہم انہ عورتوں کو پھر سے زندگی بخشیں گے دوبارہ زندگی کریں گے اور ان کو کماریاں بنا دیں گے انہیں بولے لوگ جوان اور کمارے ہو کر پھر سے جنت میں جائیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ نے پہلی مرتبہ جو بات کہی اس سے غلط فہمی ہوئی نہ اس عورت کو دھوکہ کھا گئی خلاف واقع نہیں تھی وہ لیکن سامو خاطب دھوکہ کھا گیا ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے کہا کہ میں تو دیادی نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے سفاری کے لیے تو میں تو اونٹنی کا بچچہ دوں گا تو میں اونٹنی کا بچچہ لے کے کیا کروں گا مجھے لمبا سفار جانا ہے آپ تو عجیب آدمی ہیں یہ کہا بھائی اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچچہ ہی ہوتا ہے اس نے دھوکہ کھایا یہ ہے تاریز اب یہاں کہا اوکاشا تم سے آگے بڑھ گئے وہی جو بات میں نے کہی کہ تاریز کا معاریز کا استعمال کیا یعنی کھلی بات کہنے کی بجائے اشارے کی بات کہی یہ ایراز تاریز یعنی اشارے کے انداز میں بولنا یعنی تم ان میں سے نہیں وآخر دعوانا الحمدلہ موسیقی